بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبلز سوپ اور اس کے رسی پہ آپ کے ذاتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے برطن لینا ہے اور اس میں ہم نے کم سے کم دو لیٹر پانی شامل کر لینا ہے دو لیٹر پانی اس لیے شامل کیا کیونکہ ہماری ویجیٹیبلز بھی ہیں چکن بھی ہے تو ہم اسے کافی سارا بنانے والے ہیں چکن ہم نے ہڈیوں والا لے لیا ہے آپ چاہیں تو بون لیس پہ لے سکتے ہیں بس ہڈیوں والا کہ یہ ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ کو اسے ہڈیوں سے ریموف کرنا تو چکن کو پھر بہت ہی احتیاط سے ہم نے ہڈیوں سے ریموف کرنا ہو تو جی ہم نے چکن ایڈ کر دیا اس کے اندر لیسن ہڈرکہ پیسٹ ایڈ کیا صرف اور ہم نے اس کو بوائل ہونے کیلئے چھوڑ دیا بیس سے پچیس منٹ تو چکن ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بہت ہی احتیاط سے جو ہے نا نکال لینا ہے اور اب ہمیں مطر شامل کر دیں گے کیرٹس جو ہے ہم نے کٹ کر دی دو عدد ہم نے گاجریں لیے دو عدد ہم نے شملہ لی تھوڑے سے ہمارے مطر تھے اور ایک آدھی پیالی جو ہے نا وہ ہم نے لیے بند کو بھی گی اور ہم نے ان کو بھی شامل کر دیا ویسے تو لوگ سبزیاں نہیں کھاتے لیکن اگر یہ سوپ جب بنائیں گے تو بہت ہی ان کو مزے کا لگے گا اور بہت ہی شوق سے وہ لوگ لیں گے تو چکن کو ہم نے ہڈیوں سے اس طرح الگ کر لینا ہے اس کو اور بہت احتیاط رکھنی ہے کہ کوئی بھی پیس جو ہے نہ نہ بچے جی ایک پیالی ہم نے سویٹ کون کی لیے ہے اور وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور انٹل ہم نے اس کو تب تک بوائل کرنا ہے سبزیوں کو جب تک ہماری سبزیاں گلنا چاہے اچھے سے چیکن ہمارا بوائل ہے چونکہ اس لیے ہم نے اس کو اینڈ میں ڈالا ہے اور اس کو بھی ہم نے ڈھک دینا ہے اور ان کے بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے ادھر ہم نے سبز مرچے لی تھی ایک عدد اور اس کو بھی باریک باریک کاٹ لیا ہے ساتھ میں چیلی سوس ہے دو چمچ ہم نے سکے کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور دو چمچ سکے کے ہم اس میں سبز مرچوں میں شامل کر دیں گے فور ٹیسٹ دو چمچ ہم نے اس میں لیے ہے سویا سوس کا اور یہ ہم نے کون فلور کا جو ہے نا بنا لیا ہے سیرپ پانی ڈال کے تھوڑا سا اور تاکہ ہمارا سوپ جو ہے نا وہ گاڑا ہو جائے اپنے جتنا گاڑا رکھنا ہے آپ نے اس کو اتنی شامل کرنا ہے میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون لیا کون فلور اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو کھول لیا تھا اور اب اس میں آہستہ آہستہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردستہ اور ہمارا جو ہے نا سوپ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے انڈے لے لیا ہے تین عدد ان کو یہ زردی ہم نے علا کر کے اس کو بھی پھینٹ لیا اچھی سے سفیدی علا کر دیا اور زردی علا کر دیا ہے تو سفیدی ہم شامل کریں گے زردی نہیں کریں گے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں نا چاہیں تو صرف سفیدی ہی جائے گی جی کالی مرد شامل کر دیں گے اینڈ پہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے ہارف ٹی سپون جو ہے وہ کالی مرد شامل کی ہے یہاں پہ ہم نے وہ جو سویا ساس اور چیلی ساس وگرہ وہ شامل کر دیا ہے اور یہ جی ہمارا بس اس کو ہم نے اچھے سے ہلا لینا ہے اور یہ ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا الحمدللہ بہت ٹیسری ہے بہت ہیلتی سوپ ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور سب کو کھلائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ